اسلام علیکم امران خان اور پاکستان تیریکی انصاف کو سیاست سے مکمل آؤٹ کرنے کے لیے بڑی تندوی سے کام جاری ہے اور منصوبہ بندی پہ بڑی تیزی سے عمل ہو رہا ہے توشہ خانہ کے اس میں جج دلاور کا کنڈکٹ آپ نے دیکھ لیا اس کو تیار فیصلے آتے ہیں اس کا آج ان کے وکیل امران خان کے وکیل انتظار حسین پنچوتا نے یہ کہا کہ اٹارہ صفات کا آج کا فیصلہ پندرہ منٹ میں لکھنا بہت عجیب بات ہے لیکن وہ ہمیں تماع دیا گیا پندرہ منٹ کے بعد کہ یہ لے یہ آپ کا فیصلہ اس سے ثابت ہے کہ یہ فیصلہ ان کو پہلے سے ملا تھا اور کل جو فیصلہ سنانا ہے وہ بھی آج ان کو لکھا ہوا ملا ہے لیکن کل سنانے سے بہتر ہے آج ہی سنا دے نہ اہل کر دے کیونکہ نظام جکڑا ہوا ہے ایک ایسے قوت ہونے جس کے خلاف جانا اب آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے دوسری طرف ایک نوٹفیکیشن میری نظروں سے گزرا جس میں الیکشن کمیشن نے امران خان کو چار اگست کو بلایا ہے کہ آپ پیش ہو جائیں کیونکہ آپ کی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا اس کو مسترد کیا ہے الیکشن کمیشن کے بابو صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کیا مسلم لیگ نون نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کیا ہے وہ ٹھیک تھا یا پیپلز پارٹی نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے کاغذات جمع کروایا ہیں وہ ٹھیک ہیں یا مولانا فضل رحمان اور باقی پارٹیوں نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کروایا تھے وہ ٹھیک تھے اسی طرح الیکشن پی ٹی آئی نے بھی کروایا تھا جس طرح مسلم لیگ نون مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی نے کروایا تھا لیکن سیلیکٹیو جسٹس ہو رہا ہے صرف ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر کے صرف امران خان کو انتخابی سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے اور جو لیٹس سروے آئے تھا اس میں تھا کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہو گئے تو ایک سو با ساٹھ قومی سمبلی کی نشستیں پی ٹی آئی آسانی سے جیت جائے گی یہی ڈر خوف ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بیلٹ پیپر پہ بیٹ نہیں ہوگا اور اس کے لیے یہ قانونی کاروائی شروع کی گئی کہ ان کا الیکشن مسترد ہوگا اور ان سے انتخابی نشان بیٹ چینہ جائے گا اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے میدان میں چھوڑ دیا جائے گا جن کا کوئی نام ہوگا نہ نشان ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ لڑ لے الیکشن تو یہ ڈراما الیکشن کون قبول کرے گا عوام قبول کرے گی نہیں انٹرنیشنل ادارے قبول کریں گے نہیں کیا اس سے سیاسی استحکام آئے گا نہیں کیا اس سے معاشی استحکام آئے گا بالکل بھی نہیں یہی غلط فہمیاں ہیں کہ صرف ایک شخص کی آنا اور زد کی خاطر اور ایک شخص کو اس سیاست سے آؤٹ کرنے کی خاطر پورے ملک کی سلامتی معیشت معاشت سب کچھ دعو پہ لگا ہوا ہے اور ہم بے بس ہیں کیونکہ جو قوانین اب بنی ہیں فریڈم آس پیچ کے اور مختلف چیزیں کے اس کا پتہ آپ کو ابھی چلے گا کہ کم از کم دس سال تک آپ اپنے حقوق یا آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم پہ آپ رو بھی نہیں سکو گے میری یہ ویڈیو سنبھال کے رکھئے گا آپ ظلم پہ خاموش رہیں گے اگر آپ اوف کریں گے تو بھی آپ کو جیل میں جانا پڑے گا یہ جو نئی قوانین بنی ہیں اس کا ابھی عوام کو اس طرح ادراک نہیں ہے اور اس عملی میں جس طرح تیزی سے پیپرز پارٹی مسلم لیگنون ان سب نے سہولتکاری کی ہے اس قوانین کو بنانے میں یہ بہت ہی خطرناک ہے کل ان کے گلے میں بھی پڑے گا کیونکہ یہ تو دستور ہے کہ آپ کسی اور کیلئے گڑا کو دیں گے تو خود ہی اس میں گریں گے لیکن عوام اور شخصی آزادی کیلئے بہت نقصان دے ہیں ہم سب اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ہم سب اپنے اداروں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن بے جا جبر ظلم مہنگائی بے روزگاری کے خلاف آواز اٹھانا بھی اگر جرم بن جائے تو پھر سانسے گھٹ جاتی ہیں اور معاشرے ختم ہو جاتے ہیں اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے لیکن سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے